اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آپ تک پہنچا دیں خبر یہ ہے کہ لیبنان میں حزباللہ کے چیف نصر اللہ کے بیان کے بعد اسرائیل کے پردان منتری بنیامن نیتن یاہو کا بھی بیان سامنے آیا بہت بڑی خبر ہے نیتن یاہو نے کہا کہ اتر دشا کے دشمن غلطی نہ کریں اسرائیل کا وار کلپنا سے بھی پرے ہیں اور جنگ کی بھاری قیمت یہاں پر چکانی پڑے گی یہ کہنا ہے ان کا اسرائیل کا وار کلپنا سے بھی پرے ہوگا مہا جنگ کی بھاری قیمت یہاں پر چکانی پڑے گی سات اکٹوبر کو جب یہ مہا جنگ شروع ہوئی اس کے بعد یہ آج پہلی بار حزباللہ کا چیف نصر اللہ پوری دنیا کے سامنے آیا اور اس نے امریکہ اور اسرائیل کو کھلی دھمکی دے ڈالی نصر اللہ نے کہا کہ اگر پون ید شروع ہو گیا تو بھوم ادھے ساغر میں موجود امریکہ کے جنگی بیڑے دوبو دیے جائیں گی امریکہ کے لڑا کو ویمان سمندر میں تبھا ہو جائیں گے اور امریکہ کو اپنے سینکوں کی جان سے جنگ کی قیمت چکانی ہوگی لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ لیبنان کے اندر سریا کی ایلیٹ فورس امام خسین برگیڈا پہنچ چکی ہے پہلے ہماس پھر ہزبولہ اس کے بعد ہو تھی اور اب اسرائیل سے بھیڑنے کے لیے لیبنان پہنچ چکی ہے بہت خدرناک اور ایلیٹ فورس ازرائیل کے سینک چوبیس گھنٹے ہر سیکنڈ آنکھوں میں تیل ڈال کر ازرائیل اور لیبنان کی بورڈر کی سرکشہ کر رہے ہیں اور ایسے وقت میں ازرائیل کو ایک بڑی خبر ملی ہے یہ خبر نیتن یاہو کے لیے مصیبت پیدا کرنے والی ہے امام حسین برگٹ کو سیریا سے لیبنان میں شفٹ کیا جا چکا ہے اور لیبنان کے اندر اس وقت امام حسین برگٹ کو موجود بتایا جا رہا ہے یہ دعویٰ اسرائیل ڈیفنس پورس کے عربی بہاشا کے پروکتہ عویچائی ادرائی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے دی ہے ٹویٹ میں لکھا گیا ہے کہ حال کے ہفتوں میں ازرائیل کے خلاف فیجبولہ کے بوری طرح سے فیل ہونے کے بعد اب امام حسین برگٹ سیریا سے لیبنان آ گئی ہے اور اس کا لیٹر زلفیکار ہے امام حسین برگٹ کو بھی ایران فنڈ کرتا ہے اور تابہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ امام حسین برگٹ ایران کے سب سے طاقتور سینہ اسلامی ریولوشنری گارڈ کو ریپورٹ کرتی ہے امام حسین برگٹ کا سیدھے لیبنان میں پہنچنا گروار کو لیبنان سے ایک بار میں لگاتار انس حملے اور پھر شکروار کو ہزبولہ کے چیف نصر اللہ کی فائر برانڈ سپیچ سے صاف ہے کہ میڈل ایسٹ میں امریکہ اور ازرائیل کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے ایران کے راشعبت ابراہیم رئیسی پہلے ہی چھتا اگر غازہ پر گراؤنڈ آپریشن کے دوران حماس فلسطین اور ہزبولہ نے ایک ساتھ ازرائیل پر حملہ کیا تو ان کو روکنا ازرائیل کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا غازہ میں حماس کے لڑاکوں کی تعداد چالیس سے پچاس ہزار کے قریب ہے اتر کی طرف لیبنان میں ملیشیا ہزبولہ کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے ان کے سامنے ازرائیل میں ایکٹیو اور ریزارب فورس ملا کر چھ لاکھ سے زیادہ سینک ہیں یہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ ازرائیل کے پاس چار گناہ طاقت ہے لیکن ہزبولہ کے چیف نصر اللہ سے پھر بھی امریکہ گھوراتا ہے کیونکہ نصر اللہ کے پاس اپنے اوجسوی بھاشنوں کے ذریعے بڑا سنگٹن کھڑا کرنے کی اور سینکوں میں جوش بھرنے کی عدبت کشمتا ہے عملیات المقاومة في الجنوب و دماؤ شہدائنا و شہدائکم في الجنوب تقول لہذا العدو الذي قد يفکر بالاعتداء على لبنان او بقیامی بعملی استباقی باتجاہ لبنان انکا سترتکب اقبر حماقہ في تاریخك و وجودك سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حزباللہ کے پاس ایک ٹرینڈ سینہ ہے جس پر وجہ پانا حماس سے بھی زیادہ کٹھن کام ہے حزباللہ کے پاس ہتھیاروں کا وشال بھنڈار ہے حزباللہ کے پاس گائیڈڈ مسائلیں بھی ہیں جو اسرائیل کے اندر تک مار کر سکتی ہیں حزباللہ کے پاس انٹی ٹینک مسائلوں کا بہت بڑا زخیرہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو نقصان بھی پہنچا ہے یہ مسائل ایران سے سپلائی کی جاتے رہی ہے اور ایسی مسائلوں کا حزباللہ کے پاس بہت بڑا زخیرہ ہے حزباللہ نے تین طرح کی انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل استعمال کی یہ ہے کورنیٹ اس کی رینج پانچ کلومیٹر تک ہے یہ روس کی مسائل ہے لیکن اب ایران اس کا دیسی ورزن دہلاویا تیار کر چکا ہے اور ایسی بہت سی مسائل اب حزباللہ کے پاس ہیں دوسری ہے بی جی ایم سیون ٹی او ڈابلو انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل رینج ہے ساڑھے تین کلومیٹر یہ امریکہ میں بنی مسائل ہے لیکن اب اس کی نقل ایران تیار کر رہا ہے اور اس نے حزباللہ کو سپلائی کی ہے تیسری ہے ایٹی فائیف کونکورس رینج چار کلومیٹر یہ بھی روس نے بنائی ہے اور اب ایران میں یہ دوسان نام سے تیار کی جاتی ہے تینوں مسائل بہت ہی غاتک ہے سات اکٹوبر کے بعد حزباللہ سیدھے جنگ میں نہیں کودا تھا اسرائیل کی طرف سے حزباللہ کو چیتاؤنی لگا تار دی جا رہی تھی لیکن ناؤرن بارٹر پر جنگ کی شروعات اسرائیل ڈیفنس پورس کی طرف سے کی گئے کیونکہ چھٹپٹ شروعاتی گولیباری کے بیچ سب سے بڑا اور تابر توڑ حملہ اسرائیل کی طرف سے ہی کیا گیا تھا حزباللہ کے لڑاکوں کی موت جب شروع ہوئی اس وقت بھی حزباللہ پسو پیش میں تھا کیونکہ تب تک بھی اسے نصر اللہ کی طرف سے کوئی صاف آدیش نہیں ملا تھا لیکن جب غازہ کے اندر بیپٹسٹ اسپتال پر حملہ ہوا اور بڑی سنکھیا میں اسپتال کے اندر لوگوں کی موت ہو گئی تب حزباللہ نے لڑائی چھیڑ دی حالکہ یہ فل سکیل وار ابھی بھی نہیں ہے اور اس تین ہفتے کی لڑائی میں حزباللہ کے اب تک پچاس سے زیادہ لڑا کے مارے جا چکے ہیں اکٹوبر کے تیسرے ہفتے میں تو حزباللہ کے بیس سے زیادہ لڑا کے مارے گئے تھے جس کے بعد اس جنگ میں حزباللہ دھیما پڑتا نظر آیا لیکن بعد میں دھیرے دھیرے وہ اس جنگ میں پھر واپس آ گیا ایران کبھی اپنی زمین پر یدھ نہیں لڑے گا کیونکہ اس کے رن نیتی کار بہت ہوشیار ہیں ایران کی سرکار یمن، ایراک اور سیریا کو زمین کا استعمال کر کے امریکہ اور اسرائیل کے چھکانوں پر حملہ کر رہی ہے ان دیشوں میں اپنی جنے جمانے کے لیے ایران نے برسوں کی محنت کی ہے اور اب وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لیبنان ایک ایسا ہی دیش ہے جو جنگ کی چپیٹ میں دھیرے دھیرے آتا جا رہا ہے لبنان کے اکبار نہار نیٹ نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل نے بلیڈا علاقے کے پوروی باہری علاقے میں فوسفورس بم سے حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہاں موجود آس پاس کے جنگلوں میں بھاری آگ لگ گئی تھی ان فوسفورس بموں سے لگی آگ لمبے علاقے میں فیلے جنگلوں تک فیل گئی جس سے بھاری نقصان ہوا اسرائیل کی طرف سے لگتار یہ کہا جا رہا ہے کہ لیبنان ہزباللہ کے کندھوں پر بندوق رکھ کر جنگ میں کودنے کا جوکھم نہ اٹھائے کیونکہ اس بار لیبنان بہت بری طرح جنگ کی چپیٹ میں آئے گا اور پھر یہ کہہ کر پلال نہیں جاڑ سکتا کہ اس جنگ میں اسے ہزباللہ نے گھسیٹا ہے اسرائیل کی پردھان منتری بینیمین نیتنیاہو پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ لیبنان کو اس بار ایسا جواب دیا جائے گا کہ وہ دوسری جنگ لڑنے کے قابل ہی نہیں بچے گا نیتنیاہو کے علاوہ اسرائیل کے رکشہ منتری یوب گیلنٹ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس ید میں اسرائیل کا بدلہ یہ تیہ کرے گا کہ اگلے پچھتر سال تک اسرائیل اسرائیل کی زمین پر رہے گا یا نہیں ابھی تک ہزباللہ کے پچاس سے زیادہ لڑاکوں کے مارے جانے کے خبریں آ چکی ہیں لیکن اس کے پاوجود بھی اسرائیل کے رکشہ منتری نے بیان یہ دیا ہے کہ ابھی وہ ید کو وستار نہیں دینا چاہتے ہیں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جب اسرائیل ناؤڈن بورڈر پر ید کا وستار نہیں چاہتا ہے تب 45 سے زیادہ ہزباللہ لڑاکے مارے جا چکے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اسرائیل ید کا وستار کر دے گا تو پھر ہزباللہ کی حالت کیا ہوگی ہماس نے ایک بھر پھر اسرائیل کو چوک آیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر ہماس نے غازہ سٹی کے اندر اسرائیلی سینہ پر بھیشن حملے کی اور کچھ خبروں کے دعوے کے مطابق تو ہماس نے دعویٰ کیا کہ غازہ سٹی اسرائیلی سینہ کے لیے خبرستان ثابت ہوگا اور اسرائیل کے سینکوں کو بورے میں بھر کر گھر بھیجیں گے موسیقی موسیقی کالے بورے میں بھر دیں گے اسرائیلی سینکوں کی لاشے لگ بھر تیس دن کی جنگ کے بعد اب ایسا لگنے لگا ہے کہ غازہ پٹی میں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا بھلے ہی اسرائیلی سینہ دعوے کرے کہ اس نے چار ہفتے سے زیادہ کی جنگ میں ہماس کے ساڑھے گیارہ ہزار سے زیادہ ٹارگٹ تباہ کر دیے ہیں لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ 41 کلومیٹر لمبی اور 10 کلومیٹر چوڑے غازہ پٹی میں ہماس ازرائیلی سینہ کو زبردست ٹک کر دینے لگا ہے سات اکٹوبر سے اب تک ہماس کے لڑا کے 338 سے زیادہ ازرائیلی سینکوں کی جان لے چکے ہیں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ 29 اکٹوبر سے اب تک غازہ سیٹی کے اندر 23 سے زیادہ ازرائیلی سینک مارے جا چکے ہیں لیکن اس کے بھاوجو ازرائیلی سینہ اور ید سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم ہماس کو ہمیشہ کے لیے اتحاس بنانے جا رہے ہیں ہم آپ کو غازہ سیٹی سے آ رہے ہیں ان تصویروں اور خبروں کو دکھانے جا رہے ہیں جو یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ازرائیلی سینہ غازہ سیٹی میں محض پانچ کلومیٹر لمبے علاقے میں بھائنکر خون خرابے کے بیچ پھنچ چکی ہے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اچانک ہماس ازرائیلی سینہ پر بنکر اور سورنگوں سے نکل کر کیسے حملہ کرنے لگا ہے خون پی رہی ہے غازہ کے پانچ کلومیٹر زمین پردھان منتری بینا میں نیتنیاہو لکاتار اپنے سینکوں کا حوصلہ بڑھا رہی ہے خبر آ رہی ہے کہ غازہ سیٹی میں پانچ کلومیٹر اندر ازرائیلی سینہ نے بھائیانک حملے کیے ہیں اکیلے غازہ سیٹی میں ہی ہماس کے ایک سو پجاس سے زیادہ لڑا کے مارے جا چکے ہیں چھتیز گھنٹے پہلے ازرائیلی ویو سینہ کے ہوایی حملے میں ہماس کی سینٹرل زبالیا بٹیلین کے کمانڈر ایدھر زمین پر جھنگ کے حالات کافی حد تک بہت خراب اور کھونی ہو چکے ہیں آئی دی ایف کے پروکטה ڈینיאל הגاری کا دابה ہے کہ آئی دی ایف غازہ شہر میں آگے بڑھ رہی ہے آگے آخری سندیش ہماس کا کروس سربناش آئی دی ایف کے پروکטה ایک سو باسٹھویں بکتر بند ڈیویزن کے کمانڈر بریگیٹیہ جنرل اتزک کوہین کا دابا ہم غازہ شہر کے دروازے پر ہیں اب ہماس کے لڑاکوں سے سیدھی لڑائی ہو رہی ہے ہمارے سینک ہاتھیاروں اور ائرکرافٹس کے ذریعے ہماس کے کمانڈ سینٹر لانچنگ پوجیشن سورنگوں اور دوسرے ٹھکانوں پر حملہ کر رہے ہیں قیبالنو مسئیمہ خشوبہ لچت و لاکھریہ ایتا حماس אנחנו נמצאים עכשיו باعتصومہ של معرخہ کخوت האוגدہ نمצאים باومک الرצוע על شعر ایر ازا אנחנו נמצאים על شعر ایر ازا اب اگر ہماس کے دعووں کی بات کریں تو زمین پر واقعی میں ہماس کے لڑاکوں نے اسریالی سینہ کو چونکا دیا ہے جس بڑے پیمانے پر اسریالی سینہ نے پوری تیاری کے ساتھ حملہ کیا ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اسریال کی آئیڈی ایف آسانی سے ہماس کو سورنگوں میں گھس گھس کر تباہ کر دیں گے ہماس کے تین ہزار سے زیادہ لڑاکیں مارے جا چکے ہیں جبکہ ایسا انمان ہے کہ پچھے سو کے قریب ہماس لڑاکوں کو اسریالی سینہ نے سورنگوں میں ہی زندہ دفل کر دیا ہے خون پی رہی ہے غازہ کی پانچ کلومیٹر زمین لیکن دوسری طرف ایران اور لیبنن سے ملے بیتہاشا ہتھیار ہماس کے لیے آکسیزن بن چکے ہیں اسریالی ہوایی حملے میں بھلے ہی 35,000 سے زیادہ امارتیں اسریال نے تباہ کر دی ہوں لیکن زمین پر آم فلسطینی اور غازہ سمرتک مارے جا رہے ہیں جنازوں کے ساتھ بھاگتی بھیڑ جہادی نارے ہماس کے لڑاکوں کو اور زیادہ بھیشن جنگ کے لیے اکسا رہے ہیں کچھ ویڈیو تو ایسے ہیں جہاں ہماس کے لڑاکوں نے اجیہ سمجھی جانے والے اسریالی ٹینکوں پر ہاتھ سے راکٹ اور بم سے دھماکہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے لیبنن میں بیٹھے ہماس کے پروکتہ ابو عبیدہ نے ایک ایسا بیان دیا ہے جو ثابت کرتا ہے کہ اسریال کو غازہ پٹی میں ابھی سینکوں اور ہتھیاروں کا بھاری نقصان ہونے جا رہا ہے ہماس پروکتہ نے صاف کہا ہے کہ جس طرح سے 7 اکٹوبر کو اسریال میں بھائیانک اور خونی حملے ہوئے تھے ٹھیک اسی طرح سے ہماس غازہ سٹی میں اسریال کو بھاری نقصان پہنچا رہا ہے کالے بورے میں بھار دیں گے اسریالی سینکوں کی لاش ہے ہماس کی سینکوں نے شاکھا اسریال کو کھونی جیتاونی دی ہے اس کے سینک کالے بیٹ میں گھر جائیں گے ابو عبیدہ نے صاف کہا ہے کہ غازہ پٹی اسریالی سینکوں کے لیے قبرستان ثابت ہوگا اور اسریال کی ہر سینک کی لاش کو ہماس کالے بیٹ میں بھر کر بھیجے گا ہماس کے پروکتہ ابو عبیدہ نے دھمکی دی ہے کہ غازہ اسریال کے لیے اتحاس کا سب سے بڑا شراب ثابت ہوگا ہماس کے اس دھمکی کو اس لیے بہت گمبھیر مانا جا رہا ہے کیونکہ ہماس نے زمینی جنگ میں اسریال کو بھاری نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے ہماس کے دعووں کے مطابق کہ اسریال کے چھے سے زیادہ بہترین ٹینکوں کو ہماس نے تباہ کر ڈالا ہے جبکہ 23 سے زیادہ اسریالی سینکوں کے مرنے کی بات خود اسریالی رکشہ منترالے مان چکا ہے اسریالی رکشہ منتری بینی گینڈز نے غازہ میں ہماس کے خلاف یود کو سب سے جتل بتایا ہے گینڈز گینڈز نے صاف کہا ہے کہ یود اسریال کی طولنا میں ادھیک جتل ہے אני רוצה להביא ערכה רבה לביצוע של הכוחות יש הישגים חשובים מאוד בשטח פוגעים ומחבלים בכל הדרגים מאלה שנלחמים בשטח ועד דרך המפקדים הפעולה של צהל מביאה לחשיפת המנהרות ליציאה של מחבלים החוצה ולמכות קשות שהם סופגים לצערנו יש גם מחירים בצד שלנו כפי שקורה آگیا آخری آدیش حماس کا کرو سرباناش ایتھار ازریالی پی ایم نیتنیاہو نے پھر ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے کہ ہم گازا شہر میں پہلی ہی گھوش چکے ہیں اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ جنگ میں فلسطینیوں کی موت نہ ہو لیکن حماس کے لڑاکیں ان کے بیچ میں گھوسے ہوئے ہیں ان کے گھروں کے نیچے سورنگیں بنا لی گئے ایسے میں کچھ جگہوں پر فلسطینیوں کے ہونے کے باوجود ازریال حملہ کرنے کو مجبور ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہزاروں فلسطینیوں اور حماس سمرتق غازہ اور ویسٹ بینک میں مارے جا رہے ہیں غازہ میں موجود پینٹیس اسپتالوں میں سے سولے اسپتال فیول یعنی ایندھن کی کمی کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں ازریالی سینہ کا دعوی ہے کہ حماس اسپتالوں کا ایندھن روٹ رہا ہے حماس کے پاس پانچ لاکھ لیٹر ایندھن ہونے کا دعوی کیا گیا ہے دعوی تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ حماس سورنگوں سے ایندھن کو پیٹرول بم کی طرح استعمال کر رہا ہے ازریال کی دیفنس فورسز نے غازہ میں حماس کی سورنگوں کو توڑنا شروع کر دیا ہے ازریالی میڈیا کے مطابق حماس کی سورنگوں کو فلحال غازہ کے ان علاقوں میں توڑا جا رہا ہے جو ازریال کے قبضے میں ہیں انہیں توڑنے کے لیے ازریالی انجینیس ویسپوٹک اور رووٹس کا استعمال کر رہے ہیں آئی ڈی ایف کی سدن کمانڈ کے ہیڈ نے دعوی کیا ہے کہ ہم حماس کی سورنگوں پر حملہ کر رہے ہیں ہم سورنگوں کی انٹری بند کر رہے ہیں حماس کے کمانڈروں کو اندر ہی کم گھوٹ کر مار رہے ہیں آئی ڈی ایف کے مطابق حماس کی ٹنل اب حماس لڑاکوں کی قبر بنتی جا رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اگلے بارہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر غازہ کی زمین پر ازریالی سینہ حماس کے لڑاکوں کو کیسے ہڑاتی ہے ازریالی سینہ سورنگوں میں چھپے حماس کے لڑاکوں کو چن چن کر مار رہی ہے ان کا خاتمہ کر رہی ہے حماس کا دم نکلتا جا رہا ہے حماس کا ٹاپ کمانڈر کا لیڈر اسلام ہنیاں تل تل کر مر رہا ہے اور اس بیچ غازہ دا برننگ سٹی میں تبدیل ہو چکا ہے غازہ سٹی پوری طرح سے گھر چکی ہے ازریال ڈیفن سورٹس یعنی آئی ڈی اپنے غازہ کو پوری طرح سے گھر لیا ہے غازہ سٹی کی سیما کی انچ دھر انچ اینٹ پر آئی ڈی اپنے پہرہ بچھا دیا ہے ان جوانوں کی انگلیاں بندوگ کے ٹرگر پر ہیں ایک آرڈر اور چھالنی چھالنی غازہ کے گیٹ پر ازریال کی ٹینک کھڑے ہیں ازریال کے انتقام کی آگ غازہ کو جلا رہی ہے کیا ہم غازہ کی گلی گلی لاشیں بچھیں گی خون ہی خون ہوگا غازہ کی گلیوں میں اگر وقت رہتے وشو ورادری نے کوئی فیصلہ نہیں کیا شانتی کے سفید کبوتر اڑانے سے نہیں زمین پر اتر کا ریکشن سے ملے گا حل ازریال ید کا لیکن یہ حل کسے چاہیے اس کی ڈیٹیل جاننی بہت ضروری ہے لیکن اس کے پہلے خبر گھر چکی سٹی غازہ کی پہلے اسے نقشے پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں غازہ سٹی غازہ کے اتر حصے میں ہے دکشنی حصے میں مس رہے اور پورے پورب میں ازریال کی سیما فیلی ہے اب حماس کے لڑاکوں سے سیدھی لڑائی ہو رہی ہے آئی ٹی ایف کی پروقتہ نے کہا ہے ہمارے سینے ہتھیاروں اور ایئرکرافٹس کے ذریعے حماس کی کمانڈ سینٹر لانچنگ پوزیشن سورنگ اور دوسرے ٹھگانوں پر حملہ کر رہے ہیں ہم حماس کو ختم کرنے کی جنگ میں ہیں اس سمیہ سیز فائر پر بیچار بھی نہیں کیا جا رہا ہے دراصل عرب دیشوں کے کسی بڑے ایکشن سے پہلے اسرائیل گاجہ پٹی پر کبجہ کر لینا چاہتا ہے سات اکٹوبر کے بعد سہیں گاجہ پٹی پر بوم اور گولے برسائے جا رہے ہیں لیکن اب سینہ نے پوری طرح سے گاجہ پٹی کو گھیر لیا ہے اور جمینی آکرمن کی تیاری اب کی جا رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ہماس کب تک اسرائیل کے توپ اور ٹینک کے سامنے ٹکتا ہے ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی سینہ نے صرف چوبیس گھنٹے میں قریب ایک سو پچاس ہماس لڑاکوں کو مار گرایا ہماس سے لڑائی میں آئی ڈی ایف کے قریب 23 سینکوں نے اپنی جان گواں دی اسرائیل کی سینہ نے گازہ میں ہماس کی سرنگوں کو توڑنا شروع کر دیا ہے ٹائمز آف اسرائیل کے ریپوٹ کے مطابق سرنگوں کو فلحال گازہ کے ان علاقوں میں توڑا جا رہا ہے جو اسرائیل کے قبضے میں ہیں انہیں توڑنے کے لیے اسرائیلی انجینئرز وز فوٹر اور رو بوٹس کا استعمال کر رہے ہیں آئی ڈی ایف کی سادن کمانڈ کے ہید کو سن کر پکشر بہت کلیر ہو جائے گی ہو سکتا ہے شروعات میں ہماس پر ان سرنگوں سے حملے کر دی ان سرنگوں کی انٹری بند کر دی ہماس کے کمانڈروں کو اندر ہی دم گھونٹ کر مارے گی یہ ٹنر اب آتنکیوں کی خبر بنے گی صرف چار سوالوں کے جواب نے چھپا ہے غازہ سٹی کو بھیر کر نیستو نابود کرنے کا نیتنیاہو کا پیان اس کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے اسرائیل کے پردھان مند بین امین نیتنیاہو کی نئی گوشڑہ سن لیجی ہم جنگ کے چرم پر پہنچ گئے ہیں ہمیں کئی پربھاوشالی سفلتائیں ملی ہیں ہم غازہ شہر کے باہری علاقوں کو پار کر چکے ہیں اور لگاتار آگے پڑھ رہے ہیں نیتنیاہو کے اس بیان کے پہلے امیریکہ کے ڈرون غازہ میں ڈیوٹی پر جھٹ گئے ہیں ان ڈرونوں کو بندکوں کا پتہ ڈھونڈنے کے ذمہ داری سوپی گئی ہے کم سے کم دو سو چالیس لوگوں کو ہماس نے بندک بنا کر رکھا ہے اب ان بندکوں کے پریباروں کو ہماس کی اور سے چٹھی بھیجی جا رہی ہے بندکوں کی رہائی کا مددہ بہت بڑا ہے اور اس کا حل اتنا ہی مشکل اسرائیل کا فوکس اس وقت ہماس کے سروناش پر ہے ہماس کی اور سے یہ کہہ جانے کے باوجود کہ اسرائیلی حملے میں پچاس بندکوں کی موت ہو گئی ہے نیتنیاہو نہیں رکھے ایک اور ریفیوزی کیمپ پر حملہ ہوا ہے زبالیا کی طرح یہاں بھی ہماس کے لڑاکوں کے چھپے ہونے کی بات تھی لیکن موسیقی